آرام ناظر میں ہوں ناصرکیش شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیضو کے ناصرکیش آفیشل اور بھی انہی سوشل میڈیا پلیٹ فار اندر تو بدروا کی چکتہ پنچائیت میں میں موجود ہوں اور وارڈ نمبر تین ہے یہ نیر لانچر موڑ تو آپ کے سکرین پر میں ویڈیوز بھی ڈال رہا ہوں تو یہاں پر جیسے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ اس لئے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک راستہ جاتا ہے پہلے تو میں پول دکھانے کوشش کروکا چھوڑا سا پول ہے اور پول کے ساتھ میں ایک راستہ جاتا ہے اور اس راستے کی کیا حالتیں یہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کے سکرین پر ویڈیوز بھی چل رہے ہیں لوگوں کتنا پریشانی آ رہی ہیں یہاں سے لوگوں کو چلنا مشکل ہے بچے مہیلائیں جو بھی یہاں سے چلتے ہیں موت کے کوئے میں وہ چلتے ہیں ایسی یہاں کی حالتیں کئی مہینوں سے یہ ایسی روڈیں ٹوٹ گئی ہے لیکن اس کو آج تک جو ہے ریپیر نہیں کیا گیا ریپیر نہیں کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کا جو ہے جینہ بڑا مشکل ہو گیا تو میں سرکوش دستانی لوگ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کب سے ان کو یہاں پر یہ روڈ ٹوٹی ہے اور کیوں جو ہے آخر کتنی بن رہی کیا نامی چاجہ پرانا میر بخش ہے تو یہ کب سے یہ ٹوٹا ہے روڈ دو مینے ہو گئی تھے اچھا ہاں اٹھ گیا اور نکڑ کے بچے جاتی ماں باپ اٹھا کر لی آتے در سے اور خود پیار پھسل جاتے ہیں ان کے اچھا یہ جناب مہربانی کر گئے کہ رسطہ دوڑی یہاں کے جو آپ کے سرپینٹ ہیں میمبر ہیں بلوگ والے ہیں افسر ہیں جتنے ان کے پاس گئے آپ اس چیز کو لے کر انہ نے مزور لگا دو دن مزور لگا کے بات چلے گئے ہمیں پتہ نہیں کون تھا اس میں جو ہے مزور تو کیا کر گیا تو بہت بڑا کام ہے اس میں جو ہے اس کا تو بہت بڑا مزور دو دن مزور لگا ہے پس پس کر کے چلے گئے اچھا ابھی جو یہاں پہ لوگ آپ چلتے کیسے ہو یہ تو رسطہ میہن ہے ایک لوگ پکڑ کے نکلتے ہیں در سے روڈ جائیں گے دریا میں پڑ جائیں گے کھڑا کتنا ہیں کیا چاہتے ہو آپ ابھی کیا یہ رسطہ بننے چاہیے بھائے ہمیں کیا چاہیے اچھا تو آپ نے سرپینج سے کبھی بات کی اپنے یہاں جو آپ کا وارڈ میمبر ہے ان سے بات کی اس بارے میں یہاں جی سرپینج صاحب ادھر کے ان کو پتا ہے ان کے بات کر لو اچھا بتا ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام کیسر کوئیوں میں کہاں رہتے ہیں یہاں میں یہاں چکا میں رہتا ہوں تو کیا یہ کب سے یہ نہیں اس کو چار پانچ مہینے ہوئے تو اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے تو اس کو کیا بلدے ایک دن مصدور آیا تھا یہاں پہ اس نے پتھر شہتر اٹھائے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کسی کو نہیں دیکھا اچھا ابھی جو ہے اتنا پریشانی ہے یہاں پہ کوئی آیا ڈپارٹمنٹ کو کوئی آدمی آیا نہیں ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا یہاں پہ آتے ہیں ایک بھو دن آتے ہیں کوئی کسی کو نہیں دیکھا یہاں پہ ابھی کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں جل سے جل اس کا زمان ہو جانتا ہے راستہ بنے بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں راستہ چاہیے ہاں سے سکول کے بچے آتے یہاں پر میرا مامو ہے ان کو دکھائی نہیں دیتا ان کو تکلیف ہوتی ہے یہاں پر جلنے میں اب ہمیں ہماری یہی گزارش ہے کہ یہ راستہ جل سے جل بنے اچھا کیا نام ہے آپ کا بتائیے اب آپ حسین کیا مسئلہ ہے یہاں پر سر یہ پھلڑ آیا تھا اس کے بعد ہم نے بولا ان کو یہ راستہ دنگا سارا گر گیا یہ ہے کوئی بیس پوٹھائٹ ہے اس دنگے کی بیس پچیز پوٹھائٹ ہے اس کی تو اس کے بعد یہ در کوئی کسی نے نظر نہیں دی کوئی کچھ نہیں کیا ہم نے جو بات کی یہاں کا جو سرپین صاحب ہیں یا وارڈ میمبر ہیں مگر اس نے بولا کہ یہ ہے ایری کشن کا کام اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اچھا تو ایری کشن کا کام ہے تو آپ کبھی ایری کشن کے پاس والوں کے پاس گئے یا کوئی ایپوٹٹ نہیں گئے اس نے تو بہت کوشش کی ہے سرپین صاحب نے ایدار مگر دپارمنٹ کی سمجھی نہیں آتی ہے کیا بات ہے کیا بات نہیں آپ یہ سمجھے کہ سرپین صاحب ان کے پاس گئے لیکن دپارمنٹ جو ہے وہ تسے مس نہیں ہے تسے مس نہیں ہے ایک دن آئے تھے ایدھر یہ لوگ کچھ ٹھیکے دار کوئی بولا تھا پتہ نے کہاں کہا وہ اچھا اس نے تھوڑا سا ایک دن کام کیا ایدھر دو گھنٹے کام کیا تو اس کے بعد وہ بندے چلے گئے دونوں اچھا 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 تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ مسئلہ کہ دیکھیں جہاں پر میں کھلا ہوں یہاں سے ہی جو یہ ہے اس کا جو ہے ریٹیننگ وال جو ہے وہ ساری ٹوٹ گئی ہے فلٹ کی وجہ سے اور یہ ایریگیشن میں آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ جو ہے نیرے یہ ایریگیشن کی ہے اور دریا کے ساتھ جو بھی جو وال لگتی ہے ریٹیننگ وال ہو بریسٹ وال ہو وہ ایریگیشن دپارمنٹ کے تھوڑا آتی ہے تو یہاں کے ستانی لوگوں کو کہنا ہے کہ سرپین صاحب سے تو انہیں بات کی سرپین صاحب نے بھی ایریگیشن دپارمنٹ کو کہا لیکن اب ایریگیشن دپارمنٹ کے کتن نا اہلی نا لائکی ہے اور یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سارا جو ہے روڈ ٹوٹا ہے اور مین روڈ ہے اسی روڈ سے جو ہے مہلائے چلتی ہے بچے چلتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا جو ہے کتنی جان کا جوکم اٹھا کر لوگ یہاں سے چلتے ہیں کبھی کوئی اگر نیتے گر گیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کسی کی سر ٹوٹ گیا یا کسی کی جان چلی گئی تو اس کے ذمہ دار کو انہیں تو میں ایڈی سی صاحب سے گزار کروں گا کہ اس مسئلے کو دیکھیں بڑا جنیون مسئلہ ہے اور یہ جو یہاں پر جو یہ روڈ گیا ہے پچھلے دو تین مہینوں سے ایسا ہی ہے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں گر دو تین مہینوں سے یہ جو مین روڈ نہیں بن سکتے ہیں بن رہا ہے تو باقی جگہوں پر جو کیا آلم ہوگا حالانکہ یہ نیشنل ہائی وے کے ساتھ میں یہاں سے نیشنل ہائی وے وہاں سے جو ہے دو منٹ کی دوری پر یہ دیکھیں جو ہے یہ چاچا جی ہیں یہ کس طرح سے یہاں سے اور ان کو آ ہے تو کتنا اوپر ایریا ہے جو لوگ یہاں سے چلتے ہیں اور کس طرح سے یہ لوگ چلتے ہیں آپ کو ہم آپ کو جو ہے ویجول دکھا رہے ہیں کہ کتنا جو ہے یہاں سے مشکلے لوگوں کا چلنا تو اس چیز کو جو ہے پرشاسنے دیکھنا چاہیے ایریکشن ڈیپارٹمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ آخر جو ہے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ سفر ہو رہے ہیں تو امید ہے کہ اس چیز کو جو ہے ایڈی سی صاحب ہو یا ایریکشن ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہو ان کے ا اوفیشل تو وہ زیادہ سیریس نوٹ لیں گے اور اس پر جو ہے جل سے جل کام کیا جائے پیرل زیادہ نیوز اور اپڈیٹس کے لئے آپ جڑے رہے ہیں میرے فیس بوک پر ناصر کیش اوفیشل کے ساتھ اور بیانی سوشل میڈیا پلیٹ پارک کر شکریہ خدا حافظ